لیکن بات ہو رہی ہے نابینہ افراد کے احساجات کے بارے میں تو اس حوالے سے مزید تفصیلات جانے گے زبیر ساجد سے جو اس وقت وہاں پر موجود ہیں جی زبیر ساجد بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل صبح سے نابینہ افراد نے پنیاب سمبلی میں پنیاب سمبلی کے باہر درنا دیا تھا اس سے پہلے مال روڈ بلاگ کی دی آپ اس وقت دیکھا حکومتی نمائندگان آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یہ مقصد کیسے مذاکرات دی رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ مذاکرات کے لیے آئے ہیں اور کیا آپ حکومت کی طرف سے پیغام لے گا ابھی ان سے پہلے بات کرلے اس کے بعد پھر آپ کو ہم ان سے مذاکرات کر کے ان کی بات ہم سن رہے ہیں آپ چار بندے دے دیں چار بندے کوئی چار بندے دے دیں چار بندے دے دیں یہ نبینا فراد کی طرف سے چار لوگ ان کے جو نمائندگان بننے کے لیے تیار ہوں گے ان سے یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں یہ حکومتی نمائندگان آئے ہیں کہ یہ چار لوگ آئیں گے اور ان سے بات کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کیا ان کے مطالبات فائنل ہوں گے حکومت سے ہم نے تھوڑی تر پہلے مقامی انجیو کی طرف سے مقامی انجیو کی طرف سے یہاں پہ کھانا بھی نبینا فراد کو دیا گیا جو کہ انہوں نے کھایا اب یہ ان سے بات کریں گے تو بارہ کوشی کریں گے کہ ان سے بات کریں گے پوچھیں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے کہ یہ ہم ان سے بات کر رہے ہیں آپ بتائیے گا کہ لائے عمل حکومت کی طرف جی ہمارے یہ بھائی ہیں ان سے ہم بات کرنے لگیں اور ان کے جو بھی جائز مطالبات ہیں وہ ہم پورے کریں گے اور ان سے پہلے بات کر لے تھا کہ ہم نے سیکٹری سوشل ویل فیر کو یہ درنا دی ہوں مطالبات آپ نے دی ان کو انہوں نے دیئے تھے وہ ابھی تک پورے کیوں نہیں ہو جی ابھی ہو جاتے ہیں ابھی ہم سے بات کر کے جو بھی ان کے جائز مطالبات ہیں اور جو بھی کچھ اب میں دیکھنا ہم دو منصر یہاں پہ آئے ہیں اور اس لئے ہم بھی ان سے بات کر کے ان کے مطالبات جو ہیں ان کے حق میں کیونکہ یہ ہمارے معاشرہ کے حصہ ہیں ہمارے بھائی ہیں ہماری بہنیں ہیں آپ سمجھتے ہیں درنا ختم دار دیں گے انشاءاللہ ہم ان کے مطالبات پورے کریں گے تو آٹومیٹکلی وہ بھی سمجھتے ہیں